مرکز میں بیٹھے ہیں اپنی خانکاہ میں بیٹھے ہیں ایک شخص آتا ہے ہے نظام الدین اولیاء بڑا غریب ہوں بڑا غریب ہوں میری مدد فرما دیجئے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی اسی وقت سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں مٹی کا ڈیلہ سامنے پڑا ہوا ہے سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑی سورہ اخلاص کی برکت سے مٹی سونا بن جاتی ہے مٹی سونا بن جاتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترقیب بھی مل گئی فوراں گھر جاتا ہے ہاں سونا بھی مل گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا سونا بنایا کیسے جاتا ہے ہاں فوراں گھر جاتا ہے گھر کے مٹی جمع کرتا ہے زمین کھو دیتا ہے آدھی رات تو اسی پر گزر جاتی ہے مٹی جمع کی مٹی جمع بہت سارے مٹی سامنے رکھ لی اور پھر پوری رات سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے پھنکے مار رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا صبح کے وقت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ہرے حضرت آپ نے ترقیب بتائی تھی آپ نے سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھی تھی میں بھی پڑھتا رہا میں بھی دم کرتا رہا دم کرتے کرتے بے دم ہو گیا یہ سونا کیا یہ تو سنہری بھی نہیں بنی اس کا تو رنگ بھی نہیں بدلا اس میں تو بھئی تبدیلی نہیں پہلا ہوئی کیا وجہ ہے حاضر نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں مٹی کو سونا بنانے کی تاثیر ہے لیکن بنانے کے لیے نظام الدین کی زبان بھی تو چاہیے نظام الدین کی زبان بھی تو چاہیے نظام الدین کی زبان بھی تو چاہیے زبان بھی تو چاہیے